مطالعہ پاکستان میں ہم نے کیا پڑھا؟ یاسر پیرزادہ 2 اکتوبر 2019 سکول میں مطالعہ پاکستان میرا پسندیدہ مضبون تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں نمبر بہت آسانی سے مل جائے کرتے تھے دو کومی نظریہ، قائدہ عظم کے چودہ نقاط، کانگریسی وزارتیں، تحریک خلافت، خطبہ آل آباد، کیبنٹ مشن پلان اور نوزائدہ مملکت پاکستان کو درپیش مسائل جیسے موضوعات اگر کوئی رٹ لیتا تو سو میں سے ستر نمبر پکے ہو جاتے جس قسم کا مطالعہ پاکستان ہمیں پڑھایا گیا اس نے ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے سچے جھوٹے تصورات بٹھا دیئے جن سے ہم برسوں تک پیچھا نہیں چھوڑا سکے مثلاً مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں گاندی جی کے بارے میں شاید ایک باپ بھی نہیں تھا سو ہمارے دماغ میں گاندی جی کا ایک عجیب و غریب امج بن گیا گاندی ہمارے نزدیک ایک ایسا شخص تھا جو ہندووں کا لیڈر تھا اور چونکہ ہندو تھا اس لئے مکار اور ایار تھا گاندی میں کرشماتی لیڈر والی کوئی ایک خوبی بھی نہ تھی وہ فقط اپنی ایارانہ چالوں کی مدد سے سادھالوں مسلمانوں کو بے وکوف بنا کر انہیں کانگریس میں رکھنا چاہتا تھا وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ ہمیں قائد عظم جیسا کرشماتی لیڈر مل گیا جو بہترین سوٹ پہنتا تھا فرس کلاس میں سفر کرتا تھا مہنگے سگار پیتا تھا اور جو اپنے وقت کا سب سے قابل بیریسٹر تھا قائد نے گاندی کی ہر مکاری کا مو توڑ جواب دیا اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کیا وغیرہ اس وقت ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ گاندی جی بھی بیریسٹر تھے یہ بھی کسی نے نہیں پڑھایا کہ گاندی جی نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بھوک اٹھال کی تھی اور یہ بات بھی کہیں بعد میں جا کر معلوم ہوئی کہ گاندی جی کے قتل پر پاکستان میں سرکاری سطح پر سوگ بنایا گیا اور قائد عظم نے بطور گورنر جنرل تاتیل کا اعلان کیا سکول کالج میں پڑھائے جانے والے نساب نے ہمارے ذہنوں میں اور بھی ترہ ترہ کے تصورات راسخ کیے مثلا سیکولرزم ہمارے نزدیک لا دینیت کا دوسرا نام تھا ہم سمجھتے تھے کہ جو خود کو سیکولر کہتا ہے دراصل وہ لا دین ہو چکا ہے اسی طرح خود کو لبرل کہنے والا اصل میں شرابی ہے اور وہ ملک میں کھلے عام زنا کی ترویت چاہتا ہے دنیا میں صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جسے دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے باقی تمام قوموں کا فرض ہے کہ وہ محکوم بن کر رہے ہیں مگر پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے یہودیوں سے نفرت کرنا ویسے تو نساب میں شامل نہیں تھا مگر نہ جانے کیوں جب ہمیں پتا چلا کہ ہٹلر نامی ایک شخص نے ستر لاکھ یہودی مارے تھے تو ہمیں لگا کہ لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے فاشیزم کا زیادہ علم تو ہمیں نہیں تھا مگر جتنا تھوڑا بہت پتا چلا اس کی روشنی میں یہی سمجھا کہ ریاست کے پاس ایسا ہی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی دائمی مسارت کی راہ میں حائل مخالف اناثر کو کچل کر رکھ دے مجھے وجہ تو معلوم نہیں مگر نہ جانے کیوں ان دنوں میرے دل میں ہر اس شخص کے لیے نفرت بھر جاتی جو ان خیالات کے مخالف کوئی بات کرتا یا ایسا کوئی نظریہ سمجھانے کی کوشش کرتا جو مطالعہ پاکستان کی ان تعلیمات سے متصادم ہوتا میری نظر میں ایسا شخص کافر اور غدار کہلائے جانے کے لائق تھا وقت کے ساتھ میرے خیالات کیسے اور کس حد تک تبدیل ہوئے یہ قصہ پھر کبھی فی الحال دچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ دو ماہ میں ہماری قوم کے خیالات حیرت انگیز طور پر تبدیل ہوئے ہیں جس دن سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنایا ہے یکا یک ہمیں گاندی جی کی تعلیمات اچھی لگنے لگی ہیں ہم بھارت کو تانہ دینے لگے ہیں کہ یہ گاندی کا ہندوستان نہیں جہاں کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں گاندی جی تو اہمسہ کے قائل تھے ہمیں یہ بھی یاد آ گیا ہے کہ گاندی جی کو قتل کرنے والا آر ایس ایس کا رکن تھا وہ آر ایس ایس جس کے نظریے کا نرندر مودی پر چار کرتا ہے ہمیں سیکولرزم کا تصور بھی ٹھیک لگنے لگا ہے اب ہم ہندوستان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کہاں گیا تمہارا سیکولرزم کیوں بی جے پی سرکار مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی پشت پناہی کر رہی ہے کیسے آر ایس ایس کے غنڈے سیکولر ہندوستان میں دندناتے پھر رہے ہیں اب ہمیں فاشیسم کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے آج ہم ہٹلر یا فاشیس طرز حکومت کی حمایت نہیں کرتے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے بھارتی کشمیر میں مودی سرکار نے فاشیسٹ ہتھ کنڈے اپنا کر اسی لاکھ کشمیریوں کو دو ماہ سے کرفیو میں قید کر رکھا ہے اب ہمیں ازادی اظہار کی قدر و قیمت کا بھی پتہ چل گیا جب سے کشمیر میں میڈیا پر پبندیاں لگی ہیں اور انٹرنیٹ بند ہوا ہے اس دن سے ہم میڈیا کی ازادی کے بھی چیمپئن بن گئے ہیں بھارت میں جو پترکار دانشور لکھاری اداکار یا سرکاری ملازم بھارتی ریاست کے جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہماری نظروں میں وہ سچ کے دائی ہیں اور سچ کی آواز دبا کر مودی سرکار اپنے فاشیسٹ ہونے کا ثبوت دے رہی ہے ہمیں اچانک ازاد ادلیہ کی اہمیت کا بھی ادراک ہو گیا ہے اب ہماری نظریں بھارتی سپریم کورٹ پر جمعی ہیں کہ وہ فاشیسٹ مودی سرکار کے کشمیر میں کیے گئے غیر آئینی اقدامات کو کل ادم قرار دے بنیادی انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اس کا اندازہ بھی ہمیں گزشتہ دو ماہ میں ہوا ہے اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ رنگ نسل عقیدے یا مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جانا چاہیے ریاست کو چاہیے کہ بلا تفریق اپنے شہریوں کو تمام بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنائے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ مودی سرکار کشمیر میں کر رہی ہے وہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے جمہوریت سیکولرزم، لبرالزم، فیڈرالزم، ازاد میڈیا، عدالتیں اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی یہ تمام تصورات اب ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئے ہیں سب کچھ ہونا چاہیے مگر کیا صرف ہندوستان میں